موسیقی چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کو عہدوں سے ہٹائے جانے کی اندرونی کہانی سامنے آگئی تفصیلات کے مطابق چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو ہٹانے کا فیصلہ تھی ان اگست کو ہی کر لیا گیا تھا مگر وزیراعظم عمران خان نے پانچ اگست کو مزید دو ہفتوں کا وقت دیا لیکن محلت ملنے کے باوجود دونوں افسران اپنی کارگردگی میں نمائیاں بہتری نہ آلا سکے ننکانا صاحب ڈپٹی کمیشنر مصور احمد خان نیازی کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب فود اتھولٹی ننکانا کی گیرمیاری دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں جاری مزید جانیں گے ہمارے نمائندہ خصوصی ملک جعفر حسین کی اس رپورٹ میں ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب فود اتھولٹی ننکانا کی گیرمیاری دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں جاری گوالوں کے خلاف کاروائیاں ظلہ کے داخلی اور خاجی راستوں پر ناکے لگا کر کی گئیں دورانے کاروائی 32 سے زائد دودھ لے جانے والی گاڑیوں کو چیک کیا گیا دورانے کاروائی 9150 لیٹر دودھ کے ٹیسٹ کیے گئے فود اتھولٹی کی ٹیم نے دو ہزار سے زائد گیرمیاری اور مزرے سید دودھ کو موقع پر طلف کر دیا خفزانے سید کی حصولوں پر پورا نہ اترنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچائے جائے گا ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب فود اتھولٹی نے اپنے ٹیم کی امرہ ظلہ کے مختلف مقامات پر ریسٹوڈنٹا اور دکانوں کو بھی چیک کیا گیرمیاری اور زائد المیاد اشیاء فروقت کرنے والوں کو 22,000 روپے سے زائد کے جرمانے بھی عائد کیے زلہ برکے ریسٹوڈنٹس میں صفائی سترائی کی ناکس ہورتیار حرکت برداش نہیں کی جائے گی منکانہ صاحب سے ایک اور خبر شامل کریں گے ڈی پیو بلال اختخار کی حدایت پر جرائم پریشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری مزید جانیں گے نمائندہ خصوصی ملک جعفر حسین کی اس ریپورٹ میں ہیں سانہ صدر سانگلہ ہل پولیس نے مختلف جرائم میں ملوث سات ملزمان گرفتار کر لیے نجائز اسلہ قبضہ میں رکھنے والا ملزم محبوب اور بلہ گرفتار پسٹل اور گولیاں برامد منشاہ فروش عظیم 520 گرام چھت سمید گرفتار تارش پر جوہ کھیلنے والے پانچ والی زہر شکیر بغیر گرفتار جوہ پر لگی رقم برامد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیے گئے ہیں نجائز اسلہ رکھنے والا اور منشاہ فروشوں کے خلاف محصر کاروانی عمل میں لارہے ہیں جوہ کے اٹھوں کا خاتمہ یقینی بنایا جا رہا ہے